لب لبائی لب لبائی لبائی گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان مارچ جو کہ کوٹ لکپت جیل سے شروع ہوا اور مرکز سرات مستقیم کی طرف روان دوان ہے اس وقت مغلپورا چوک کے اندر ہم موجود ہیں آج کا یہ مارچ تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ ہے آج کا یہ مارچ تحفظ نموس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو مارچ ہے اور آج کا یہ مارچ تحفظ نموس صدیق اکبرہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے مارچ ہے تقریباً ستائیس کلومیٹر کا فاصلہ آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیہ کر چکے ہیں شدید سردی بھی ان آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو تھنڈا نہیں کر سکی اور یہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں میں فرانس کے ملعون صدر کے لحاظ سے اپنے فتوہ کا اعادہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ شریح حکم کے مطابق فرانس کا ملعون صدر واجب القتل ہے اور تمام مسلم حکمرانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں فرانس کو یہ موقع دے کر کہ وہ ملعون صدر مسلمانوں کی حوالے کریں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر مسلم ممالک پر فرانس کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے اور اس کے لئے ہم مکمل تحریک آج سے شروع کر رہے ہیں میرے ساتھ مل کے نعرے کا جواب دوں اللہ اکبر نعرہ رسالت گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا گستاخ نبی کی ایک سزا لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہم تھکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں روکے نہیں ہیں دکے نہیں ہیں تیرے نام کی خاطر اصحاب کی خاطر اہلِ بیت کی خاطر ہم چان بھی دیں گے میں مر بھی گیا تو چان بھی کفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا چاہا چاہا دین چاہا دبوئے